موسیقا تو یہی سوچ سوچ کے اتنا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم لوگوں نے کہا چلیں جی فائنلی کہیں باہر افتار کر ہی لیتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں جی آشیانہ اور بوفے ہم نے کیا تھا کہ چلو جو جو اویلیبل ہوگا ہم وہی انجوائے کریں گے تو جی ہم یہاں پر ساری کے ساری فیملی نکل چکے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میمبر جو ہے نا تھوڑے سے کم ہے کیونکہ عمر نے ہمیں جوائن نہیں کیا تھا ان کے طبیہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی ویسے بھی لیکن آج کا پلان ہمارا بہت اچانک ہوا اور جیسے اٹھے ہم لوگوں نے پلان کیا چلو جی آج باہر افتاری کرتے ہیں کوئی ایک دو دن پہلے کا پلان نہیں تھا تو اس وجہ سے جی ہم نکل آئے تھے اور جب میں نے عمر سے کہا تو کہہ رہے تھے میری طبیہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تو جو گھر میں بنا ہوئے میں وہی کھاؤں گا تو اس وجہ سے میں نے زیادہ فورس نے کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے افتاری ایک تو انسان نے روزہ رکھا ہو اوپر سے اس کے طبیہ تھوڑی بہت ٹھیک ہو اور تھوڑی نہ ٹھیک ہو تو اس وجہ سے اس کو بلکل بھی فورس نہیں کرنا چاہیے خاص کر کھانے کے معاملے میں تو میں کہتی ہی کسی کو بھی فورس نہیں کرنا چاہیے جس کو جہاں کا جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے تو اسی میری جی مزہ آتا ہے اور یہاں پر جی ہانیا نے آکے کافی انجوائے کیا جو آس پاس کا کراوڈ تھا انہوں نے بھی ہانیا کہ مستیاں انجوائے کی اور یہاں پر جی ہم بس ویٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی افتاری ہوگی تو ہم لوگ جی کھانا پینا سٹارٹ کریں گے تب تک میں جی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں یہاں کا منیو موسیقی تو نکلتے نکلتے ایک فیملی نے ہانیا کو آواز دی کہ ہانیا کم ہیئر تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے کہی نیشنلٹی ہو رہا ہے اور ہانیا کو بڑے چھتری کے سیاسے جیسے جانتی ہے تو ان کی بیٹی کو شاید ہانیا بہت پسند آ رہی تھی وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی تو وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کہاں سے ہو تو ہانیا بھی پٹر پٹر جی جواب دے رہی تھی کہ میں پاکستان سے ہوں تو اس کے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو جی دی اینڈ ہوا تھا ہماری افطار کا چائے کے کپ کے ساتھ اور پہلے ہم لوگوں نے پلان کیا چلو جی گھر جا کے پیتے ہیں پھر ہم نے کہا نہیں سب کچھ باہر سے کھایا تو یہ بھی کیوں نہ باہر سے پییں تو جی یہ ہو چکی ہے نیکس مارننگ اور مارننگ میں جی ہانو کے بابا نے ہانو کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو جی بائسیکل لے کر دینی ہے کیونکہ سکوٹی آپ کو آگے چلانی ہے اب آپ کو بائسیکل کے ضرورت ہے تو جی میری دوسری سسٹر بھی آ چکی تھی اور یہ راج ان کا چھوٹو بشندہ اور وہ دیکھ رہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے جس کے آگے پیچھے ہانیا جی گھوم رہی ہے تو جی یہاں پر جو ہے عمر انسٹال کر رہے ہیں سائیکل اور ہانیا سے رہا نہیں جا رہا کہ کب یہ انسٹال ہو اور میں اس کو چلا ہوں تو جی ہانیا کی بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی سائیکل کو دیکھ کر اور یہ سائیکل خیر اس کے بابا نے کب سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے جی ہانو کا لے کر دینی ہے لے کر دینی ہے تو بیچ میں ہم لوگ نے سکوٹی لے دی کہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ ہاتھ ساف ہو جائے سکوٹی پہ اور ما شاہ اللہ وہ بہت اچھے سے سکوٹی جو ہے نا ڈرائیف کرتی ہے تو اس وجہ سے جی بابا کو اب اس کے دل لیا کہ نہیں اب میں نے اس کو سائیکل لے کر دینی ہے تو یہاں پر جی بار بار باہر آتی تھی اور کہتی تھی یہ دیکھیں بوٹ وغیرہ پہن کر سب کر کے ریڈی ہو چکی ہے کہ بس سائیکل ہے اور میں اس کو بس چلا ہوں یہاں پر اور جی موسم آج کل قطر کا بہت ہی پیارا ہوا اتنی پیاری تھنڈی تھنڈی ہوا ہوتی ہے خاص کر افتاری کے ٹائم ہم لوگ تو جی سارے دروازے کھول دیتے ہیں باہر کے اور مزے سے انجوائے کرتے ہیں اس جی مومنٹ کو اس ویدر کو اور دل کرتا ہے کہ باہر جی یہی ٹیبل دستخوان لے جائے اور باہر جا کر رام سے بیٹھ کر ہم افتاری کریں لیکن مسئلہ یہ افتاری کے بعد اتنا لیزی نیسا آپ میں آ جاتا ہے کہ آپ مسئلہ ہی خود کو اٹھاتے ہیں جی دستخوان کی جگہ سے تو باہر کی چیزیں کس نے اٹھا کر اندر لائے کر رکھنی ہے کچن میں تو اس وجہ سے جی ہم کہتے ہیں پریپ فرم یہ کرتے ہیں اندر ہی بیٹھ کے کھائیں اور اندر ہی انجوائے کریں تو جی ساری چیزیں ہم نے رکھ لی تھی سارا ڈاننگ ٹیبل جو ہمارا ریڈی ہو چکا تھا بس مغرب کی زان کا ہی ہم انتظار کر رہے تھے موسیقی 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 تو جی جیسے کہ آپ نے دیکھا رات کو ہم ہانیا کو لے گئے تھے باہر کورنیش اور اس نے بہت زیادہ انجوائے کیا سائیکل پر اور زیادہ میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی کیونکہ میں دیکھ رہی تھی ہوریا کو اور یہ را جی نیکس ڈے اور نیکس ڈے میں جی جو ایک دن پہلے کا بنا ہوتا ہے نا پہلے ہم کہتے ہیں جی فٹا فٹ سے وہ آپ لوگ کرو ختم اور یہاں پر ہم نے ہر ایک اس کے باہل میں نا یہ فروٹ چٹ ڈال دی تھی جی آپ نے بندوں سب نے کرنی ہے ختم آج تو امی نے بنا لیا تھا پھر سے پلاؤ چکن پلاؤ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس طرح کی ہلکی پھلکی سی ایک ایک آر ڈیش ہو جاتی ہے نا تو وہ کھائی بھی جاتی ہے ورنہ اگر زیادہ ہیوی ہو جائے تو پھر ہم جی سہری میں تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں نہیں تو پھر چیز نہ ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی ہے تو جی میری سیسٹر سرف کر رہی ہیں پلاؤ سب کو اور اس کے بعد جی ہوگا نماز کا ٹائم تو نماز پڑھیں گے پھر رام سے جو تھوڑا بہت آپ نے کھانا ہے وہ کھائیں اور قرآن پاک پڑھیں اور جو باقی کے آپ کے کام ہے جیسے کہ آپ کو بتا آگے عید آ رہی ہے تو سو چھوٹے موٹے کام ہے بچوں کے کپڑے خود کے کپڑے پھر جی میچنگ سینڈلز اور جی چوڑیاں تو یہ ساری چیزیں پھر آپ نے ایک ایک کر کے رینج کرنی ہے کیونکہ چاند رات کے دن پھر چاند رات کے ایک اپنا جیسے کہتے ہیں نا جنون ہوتا ہے کہ جی مہندی لگانی ہے یہ چیز کرنی ہے وہ چیز کرنی ہے تو اس ٹائم اتنی نا افرہ تفریح میں یہ سارے کام نہیں ہوتے تو کچھ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو جسی وجہ سے میں نے پورے رمضان میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھی سارے کام کر لیے تھے اپنے بچوں کے بھی سارے کام کر لیے تھے ساری ان کی چیزیں پوری ہیں اور بس ایک دو چیز رہ گی تھی وہ میں جا کر لیے آئی تھی وہ بھی تو اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا نا جو خیال ہے وہ آپ پہلے ہی کر لیں تاکہ اینڈ پہ آ کے نا آپ کو افرہ تفریح نہ پڑے پھر زیادہ ٹینشن ہونے لگ پڑتی ہے تو جی یہ میری افتاری کے کچھ دین ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں نیکسٹے ہم نے جی بنا لی تھی فرائی کر لی تھی مچھلی اور جو کہ ہماری موسٹ فیوریٹ ہے اور یہاں پر جی میں جا رہی تھی اپنی جٹھانی کی طرف کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ پروموٹ ہوئی تھی نیکسٹ ون کلاس میں تو جی یہاں پر میں جا رہی ہوں جو ہے منسا کو اس کے فیوریٹ ڈونٹس دینے کیونکہ اس کو ڈونٹس بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا چلے جی بچوں کی ایک کوئی فیوریٹ چیز لے کر جاؤنا تو ان کو اور اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر عمر جی ڈونٹس لیں گے کلیک کریں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے اپنی جٹھانی کی طرف میں جاؤں گی اور وہاں سے پھر سیدھا جلدی جلدی جائیں گے گھر کیونکہ پھر آگے کرنی ہے سہری اور سہری میں آپ کو پتا ہے بس رمضان ما شاء اللہ کیسے گزر گئے یہ تو مجھے ایسے لگا ہے جیسے ابھی کل پہلا روزہ تھا اور آج ما شاء اللہ ختم ہونے کو بھی آگئے ہیں اور شاید ہم لوگ بیزی اتنا ہو جاتے ہیں کام اتنے ہو جاتے ہیں یا پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے لیکن جب بھی رمضان جانے لگتے ہیں ہم لوگ یہی کہتے ہیں یار ایسے آگئے تھے اور ایسے چلے گے پتا بھی نہیں چلا کیونکہ ایک بلکل روٹین سیٹ ہوتی ہے پوری دنیا پورے مسلمانوں کی روٹین ہی کی ہو جاتی ہے تو جی یہ رہا ہے نیکسٹ ڈے اگین اور میں نے بنا لیا تھے جی شاہی ٹکڑے مجھے بہت کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ بناتی ہوں آج بناتی ہوں آج بناتی ہوں لیکن فائنلی میں نے بنا ہی لیا تھے اور یہ رہا جی اس سے بھی نیکس ڈے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کچھ افتاریاں میں آپ لوگوں سے اپنی شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے گھر میں کیا کیا بنایا اور کیا کیا انجوائے کیا تو بس ڈیلی تو میں ولوگنگ نہیں کر سکی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس جو جو میرے ہاتھ میں آتا رہا جو جو شیئر میں آپ لوگوں سے کرتی رہی آپ لوگوں کو میں بتاتی رہی ساتھ ساتھ اور یہاں پر جی بلکل سہری کر کے ہم آ جاتے تھے باہر اس روم میں بیٹھ کر آرام سکون سے قرآن پاک پڑتی تھی میں اور بچے اپنا انجوائے کرتے تھے ہم بڑے اپنا انجوائے کر رہے تھے میں اور عمر اور امی اور باقی سب گھر والے سو جاتے تھے اور یہ راج جی نیکسٹ افطاری کا دن اور امی نے بڑی مزیدار سے یہ چکن بنائی تھی ساتھ میں ہم لوگ سموسے پیٹس جلیبی اور یہ ساری چیزیں لے آئے تھے جی باہر سے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں کر کے آپ لوگ کا جو ماشاءاللہ دستخوان ہے وہ جی کافی حراب بھرا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھا پاسٹا کیونکہ میں نے پورے رمضان میں پاسٹا نہیں بنایا تھا میں نے پچھلے رمضان تقریباً ڈیلی ہی پاسٹا بناتی رہی تھی میں نے کہا یار میں نے اس بار تو بالکل کچھ نہیں ہے اس طرح کا بنایا تو جی میں نے سوچا آج یہ ہی بنے گا تو میں نے چکن بونلس میں جی کوئی زیادہ مسالے نے ڈالے صرف نمک کالی مرچ اور سوئے سوس تھوڑا سا ڈالا تھا اور ایک ریڈ سوس میں نے ڈالی تھی جس میں جی تھوڑی سی سپائس تھی اور زیادہ سپائسی آپ نے نہیں رکھنا ورنہ بچے نہیں کھائیں گے کیونکہ میں زیادہ ہانیا کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو بھی چیز بناتی ہے اس میں سپائس کا اتنا ہی ایڈ کرتی کیونکہ اس کو جو پاسٹا وغیرہ ہے نوڈلز وغیرہ بہت زیادہ پسند ہے اور اگر آپ نے اس طرح کا پاسٹا بنایا ہو اور اگر وہ بچ جائے تو آپ نے نیکسٹے کیا کرنا اس کو پھینکنا بلکل نہیں ہے وائٹ سوس بنایا اور اس میں شامل کر دیں بس تو وائٹ سوس ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پاسٹا ہے نا وہ بلکل فریش ہو جائے گا اور گھر والے بھی حران ہو جائیں گے یار یہ کیا کل بھی اس نے اتنی محنت کی آج بھی اس نے اتنی محنت کی تو یہ چھوٹی چھوٹے سے ٹپس ہوتے ہیں تو اس کو آپ ڈیفرنٹ فلیورز میں ایک بر بنا کر دو تین فلیورز میں انجوائے کر سکتے ہیں تو جی جلیبیاں جو تھیں وہ امی نے کہا مجھے آپ دودھ میں ڈال کر اگر جب ایک دو بوائل آ جائیں تو وہ آپ سرف کر کے لے ہیں مجھے اس طرح پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے گرمہ گرم دودھ ہو اس کے اندر میں اسے ٹائم جلیبی ڈالوں کرسپی سی اور ویسے کھاؤں تو جی اب ٹائم ہو چکا تھا تراوی کا تو میں پرڑیوں تراویہ اور اس کے بعد ملتی آپ سے تو جی سہری کا ٹائم آ چکا ہے ماشاءاللہ دن بہت اچھا گزرا یہ پورا رمضان ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا آپ سب کی دعاوں کے ساتھ تو جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ولوگ کا بھی یہیں پر امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملوں گی بہت جلد اپنی آنے والی نیو ویڈیوز میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ